سر آج ملٹری کورٹس کے حوالے سے سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے مطمئنہ بات اچھا ہے جی دیکھیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ بیس لوگ جو ہیں ان کی آپ کو ضرورت نہیں ہے ملٹری کانون کے تحت بھی تو ان کو فارغ کریں انہیں بھیجیں کس لیے ان کو رکھا ہے جو آئینی معاملہ ہے وہ تو چلے گا تو آئینی معاملہ اپنی جگہ ہے اس میں فیصلہ گر یہ ہوتا ہے کہ یہ سردست ان کی حراستی غیر کانونی تھی ان کی سزائیں بھی کم ہیں جی وہ تو انہوں نے کہا دیا نا کہ بیس لوگ ایسے ہیں جن کو عید سے پہلے وہ کہتے ہیں کہ ہم جھوڑ سکتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے خلاف کوئی بھی مواد نہیں ہے تو وہ تو اکوٹ ہو جائیں گے کچھ لوگ ایسے ہیں ان کے خلاف چھوٹی سزائیں ہیں دس گیارہ مہینے وہ گزار چکے ہیں ایک دو مہینے اگر اور کوئی سزا بنتی ہے تو وہ رمیٹ ہو جائے گی اس کا اختیار آرمی چیف کو یا جو بھی ہے افسر والا اس کو ہے تو انہوں نے کہا یہ ہو جائے گا عید سے پہلے باقی جو اسی پچاسی لوگ رہ جائیں گے ان کے حوالے سے بھی ان کو حکم دیا ہے عدالت نے کہ بتائیں ان میں سے کتنے لوگ ہیں جن کی سزا تین سال یا اس سے کم بنے گی تو وہ اگلی تاریخ جو چوتھا ہفتہ اپریل کا اس دن دیکھا جائے گا کہ اس حوالے سے کیا کرنے اور جو بڑا آئینی سوال ہے اس پہ بھی پیس ہوگی سر جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججیز نے خط لکھا ہے اس کے بعد کی جو پیدا ہونے والی صورتحال ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کس طرح یہ معاملہ کس طرح یہ معاملہ حال ہو گیا کیا ہونا چاہیے دیکھیں جو ہونا چاہیے وہ تو بالکل واضح ہے وہ تو ایک ہی بات ہے کہ جو دباؤ جس کا انہوں نے ذکر کیا کہ ججوں کے بیڈروم میں کیمرے ملے یا انٹیلیجنس کا سمان ملا ججوں کو حراسہ کیا گیا ان کے رشیداروں کو اٹھایا گیا تو یہ سب کچھ تظاہر ہے نہیں ہونا چاہیے کیا ایک بھی شخص اس قوم کا اس بات کی تائید کرے گا کہ ایسے اس ملک کو چلنا ہے اگر عدالت کا نظم جو ہے عدالت کی جو ایک طرح سے میں کہوں گا جو حرمت ہے اس کو اگر اس طرح پامال کیا گیا ہے تو پاکستان کا کوئی ادارہ پھر محفوظ نہیں ہے پھر ہمیں یہ اخذ کر لینا چاہیے کہ پاکستان جبر کے تحت چل رہا ہے جبر کا نظام جنگل کا نظام ہوتا ہے تو اگر ہمیں اس ملک میں قانون آئین احترام آدمیت یہ تمام چیزیں چاہیے احترام انسانیت تو ہمیں ساتھ دینا ہوگا ان جج سائبان کا ہمارے اجتماعی ضمیر کو میں سمجھتا ہوں جاگنا ہوگا اور ہمیں اپنی صدا بلند کرنی ہوگی تو میں کہہ رہا ہوں کہ اب کیا تحقیقات ہونے چاہیے جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے جی آئی ٹی بننی چاہیے کیا ہوگا ہے دیکھیں وہ چیز اپنی جگہ ہے وہ بلکل ہو سکتا ہے جوڈیشل کمیشن ہو لیکن جب چھے جج سائبان ایک ہائی کوٹ کے جن کے ہاتھ میں زندگی اور موت کے فیصلے ہیں تو وہ اگر ایک بات بیان کر رہے ہیں تو اس سے زیادہ معتبر گواہ کون ہے اس ملک میں مجھے آپ بتائیے گواہی پہ ہم فیصلے کرتے ہیں نا انہوں نے اپنی گواہی دے دی ہے آپ نے کوئی کمیشن بنانا ہے اس کمیشن کو بنائیے ان کا بیان ریکارڈ کر لیجئے اور اس کے بعد جو فیصلے ہیں وہ ہونے چاہیں گے آئین کی پامالی ہوئی ہے آئینی عمل کی پامالی ہوئی ہے تو آئین اور قانون اس حوالے سے واضح ہیں ہم نے دیکھا کہ اس معاملے پر چیف جسیس پاکستان کا فول کو ریجاز کیا پھر لوگ منسٹر اس سے پہلے ملے پھر ریٹورنی جرنرل ملے آج وزیراعظم شہباز شریف چیف جسیس پاکستان سے ملنے آ رہے ہیں اسی معاملے پر اس ملاقات کو کس طرح میں دیکھیں دیکھیں ٹھیک ہے یہ انتظامی نویت کے معاملے ہیں لیکن جو اصولی معاملہ ہے وہ بلکل واضح ہے کیا ہونا چاہیے وہ بلکل واضح ہے کس طرح اس ملک کو چلنا چاہیے وہ بلکل واضح ہے وہاں ہم کسی بھی طریقے سے پہنچیں کسی بھی راستے سے پہنچیں پہنچنا ہمیں وہیں ہے اچھا سار دوسری بات یہ ہے کہ اون چودری کی کامیابی کو آپ نے ٹربینل میں چیلنگ کر دی یہ اگلے چند دنوں میں ہو جائے گا یہ اس میں ابھی تک الیکشن کمیشن نے اثر کیا کیا الیکشن کمیشن نے کچھ نہیں کیا الیکشن کمیشن نے کسی بھی معاملے میں کچھ نہیں کیا ہماری الیکشن کمیشن کے رول کے حوالے سے شکایت اپنی جگہ ہے لیکن بہرحال یہ معاملہ اب جائے گا الیکشن ٹرائبیونل میں اور وہاں ہم تغیدہ کریں گے اس ملک میں یہ کہنا کہ مجھے انصاف کی امید ہے ایک میں سمجھتا ہوں خوشگمانی پر اپنی ایک جملہ ہوا کرتا ہے ہم کوشش ضرور کریں گے ہر انسان کو اس ملک میں کوشش کرنی چاہیے کہ اس کو انصاف ملے اور انصاف کی حصول کے لیے ہی ہم تغیدہ کرتے رہیں گے ملے نہ ملے وہ اپنی جگہ ہے جن چھے جزید سے لیٹر لکھا انہوں نے یہ بھی منشن کیا کہ سب سے پہلے سابق چیف جسیس عمردہ بنیال صاحب کی نالج میں لے کر آئے چیف جسیس آمیر فروغ کی نالج میں لے کر آئے اس کے باوجود کچھ نہیں ہوا تو اس کے اوپر بھی ہر ایک کی کمزوری ہے نا جی ہر ایک کی کمزوری ہے اگر یہ چھے جج سائبان دباتر سے یہ بات بیان کر رہے تھے اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ انہوں نے فیصلے ٹھیک کیے جن مقدمات کے حوالے سے ان پر دباؤ ڈالا گیا وہ دباؤ میں نہیں آئے ٹیرین کیس کا انہوں نے حوالہ دیا تو فیصلے ٹھیک کیے لیکن دباؤ کا جو انہوں نے اتحاد کر دیا ایک طرح سے ایک طرح سے بالکل ہے کہ کیوں ان کی بات کو نظر انداز کیا گیا کیوں اس سے پہلے کوئی عمل نہیں ہوا اب وہ مجبور ہوئے ہیں کہ ایسا خط لکھنے پہ جو منظر عام پہ ہے ہم سب کے سامنے ہیں جو معاملہ اندرون خانہ ہونا چاہیے تھا وہ اب سب کے سامنے ہیں پاکستان تحریک انصاف اور سنیت ہاتھ کونسل اس معاملے پر وکلا کے ساتھ ہے ظاہرہ جی میں سمجھتا ہوں یہ معاملہ سیاست سے بڑھ کر ہے پاکستان کا ہر وہ شہری جو آئین قانون عزت شرافت کا حامی ہے اس کو اس معاملے پر متفق ہونا چاہیے یہ کسی سیاسی جماعت کا معاملہ نہیں ہے اگرچہ یہ ضرور ہے کہ جو تناظر ہے پچھلے ایک دو سال کا اس میں جو فیصلے آئے ہیں تواتر سے وہ ایک ہی جماعت اور ایک ہی ریڈر کے خلاف آئے ہیں لیکن ایسا ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے دیکھیں ہم جانتے ہیں دیکھیں ماضی پاکستان کا جو ماضی پچھتر شہیتر سال پر پھیلا ہوا ہے کوئی تابناک ماضی نہیں ہے ہر دور میں یہ فیصلہ ہوا چاہے وہ بھٹو صاحب کا معاملہ ہو یا اس سے پہلے یا بعد کے معاملات ہوں عدالتوں کو استعمال کیا گیا ہے اور عدالتیں استعمال ہوئی ہیں ان چھے جج سائبان نے استعمال ہونے سے انکار کیا ہے اب قوم کا فرض ہے کہ ان کے ساتھ کھڑی ہو ہم نے شوکر رضی صدیقی صاحب کی تو سپریم کورٹ کا فیصلہ اس میں ہم نے دیکھا کہ جب انہوں نے کہا کہ مجھے جنرل فیض نے یہ کہا یہ کہا تو جنرل صاحب نے تو آگے انکار کر دیا ثبوت تو کوئی بھی نہیں تھا ان کے پاس سپریم کورٹ اس پر خموش رہی لیکن اب سپریم کورٹ نے اس فیصلے کو رد کیا نا اور اب چھے جج سائبان کہہ رہے ہیں کیسے سپریم کورٹ ان چھے جج سائبان کے کہے کو نظر انداز کرے گی اور بہت سے شوائد بھی موجود ہیں لہٰذا یہ کہنا کہ یہ چھے جج سائبان مل کر غلط بیانی کر رہے ہیں یہ بہت مشکل ہوگا کسی بھی ادارے کے لیے کہنا جسی شاہ جمیلہا نے اس سے قبل ریزین کیا اور انہوں نے لکھا کہ میں غلام جج کے طور پر کام نہیں کر سکتا دیکھیں یہ اچھی بات ہے نا کہیں نہ کہیں جو ہے ضمیر کی جو صدا ہے وہ الفاظ کا جامعہ اپناتی ہے اور ہمارے سامنے آتی ہے یہ بہت اچھی بات ہے بشرا بی بی نے کہا کہ میرے شہد میں کچھ چیزیں ملائی جاتی ہیں اور یہ ایک بار نہیں دو تین بار ہوا اس پر آپ کیا دیکھیں میں اس کی تفصیلات نہیں جانتا لیکن ظاہر ہے یہ باعث سے تشویش ہے بات اور جو بھی خراق خراق ازا دی جا رہی ہے اس کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کوئی ایک جامع نظام ہونا چاہیے اس کی پرک کا آپ کی ہان صاحب سے ملاقات ہوئی میری کوئی دس دن سے نہیں ہوئی ملاقات دس دن سے نہیں ہوئی تو یہ ساری صورتحال ان کے نالج میں ہے یہ ظاہر ہے ان کے نالج میں ہے دیگر مقلاق کی ان سے ملاقات ہو رہی ہے میری بھی ہوگی اگلے چند دنوں میں لیکن یہ تمام صورتحال سب کے سامنے ہیں